اسلام علیکم یوٹیو فیملی زیادہ کیوریز تھیں جس کا کوئی اتھینٹک ان کو جواب نہیں مل رہا تھا تو اس وجہ سے ایف پی ایس سی کے چیرمن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ایک ویبینار آن لائن آرینج کیا جائے جس میں سارے کے سارے جو ایسپرینٹس ہیں ان کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں لیکن انفورشنیٹلی مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر صرف اور صرف ہنڈرڈ سلوٹس تھیں یعنی کہ صرف ہنڈرڈ لوگ ہی اٹھینٹ کر سکتے تھے اس کے بعد ان کی لیمٹ جو ہے وہ اپ ہو گئی اور زیادہ تر لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اسی وجہ سے ظاہر سے بات ہے صرف سو لوگوں نے اٹھینٹ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نمبر اف اپلیکنٹس کتنے زیادہ ہیں بیس ہزار تیس ہزار کے لگ بھگ ہوتے ہیں ہر سال جن جن لوگوں نے ویبینار اٹھینٹ کیا ہے اور جو پوائنٹس بتائیں ہیں کہ ویبینار میں یہ کہا گیا وہ کہا گیا اس کی ایک سمبری میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے انہی پوائنٹس کو ایکیومیلیٹ کر کے وہ سمبری بنائی گئی ہے تاکہ جن لوگوں نے وہ ویبینار اٹھینٹ نہیں کیا تھا ان کو بھی فائدہ ہو جائے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اس ویبینار میں کیا کیا کہا گیا تھا اور کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی تھی کن کن کیوریز کو ریزولٹ کیا گیا تھا تو چلتے ہیں without time waste کے اس سمبری کی طرف جی تو سب سے پہلے سلیبس سے ریلیٹر جتنی بھی کیوریز تھی ان کو ریزولٹ کیا گیا کہ جی سلیبس کیسا ہوگا جو سبچیکٹس انکلوڈیڈ ہیں سلیبس میں ایم پی ٹی کے ایم پی ٹی مطلب ایم سی کیوز بیسٹ پریلیمنری ٹیسٹ ٹھیک ہے جی تو اس میں جو جو سبچیکٹس انکلوڈیڈ ہیں ان کا سلیبس کیا ہوگا اگر آپ نے اس کا پیٹرن دیکھنا ہے تو آپ سکرین پہ میں شو کر دیتی ہوں ویڈیو کو ڈسکرپشن پہ لنک پہ دے دوں گی تو آپ اس میں جا کے ایم پی ٹی کا یعنی کہ سی ایس ایس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے جو سکریننگ ٹیسٹ لیا جائے گا مین پیپس سے پہلے اس کا پیٹرن کیا ہے وہ آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے سارا کچھ شیئر کیا ہوا ہے اچھا جی تو پہلا سوال یہ ریزولٹ کیا گیا کہ سلیبس اس کا ڈیفرنٹ ہوگا یا سیم ہوگا تو اس کا جواب ویبینار میں یہ دیا گیا کہ سلیبس وہی ہے سیم ہے جو کہ اولیڈی ایف پی ایس سی کے ویب سائٹ کے اوپر ایف پی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر دے دیا گیا ہے ڈیفرنٹ سبچیکٹس کا مثال کے طور پہ اگر جی ایس سی کا پارٹ ہے تو جی ایس سی کا جو سلیبس ہے وہی سکرین ٹیسٹ کے لیے بھی ہے یعنی کہ جو مین سبچیکٹ کا سلیبس ہے وہی سیم ہے انگلیش کا بھی ایسے ہی ہے اور اسلامیات کا بھی سیم ہے یعنی کہ ہر سبچیکٹ کا جو سلیبس ہے وہ سیم ہے جو کہ اولیڈی ایف پی ایس کی ویبسائٹ پر اپلوڈیڈ ہے اور یہ وہی والا سلیبس ہے جو کہ 2016 سے اون ورڈ اپلیکی بل ہے ٹھیک ہے اس کے بات اوویسلی اس میں اردو اور ایتھکس کا تو سلیبس موجود نہیں اس سلیبس بکلٹ میں تو اردو کے لیے اور ایتھکس کے لیے ایتھکس ان کا ہے جو نون مسلم ہیں اور جنہوں نے اسلامیت کو اپنے ہی کرنا تو ایتھکس کے لیے اور اردو کے لیے اس لیبس کچھ دنوں میں اپلوڈ کر دیا جائے گا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پریکٹس ٹیسٹ بھی اپلوڈ کر دی جائیں گے دو تاکہ ایسپرینٹس کو اندازہ ہو سکے کہ کس قسم کا پیپر آئے گا اور بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی اس سے اس میں جو بھی اب یہ مت سا آپ لوگ سمجھ لیجے گا کہ وہ ہی پیپر ہوگا obviously وہ ایک پریکٹس ٹیسٹ ہوگا جسٹ ایک سامپل کے طور پہ کہ اس قسم کا پیپر آئے گا تو آپ لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے گا کہ کن کن ایڈیا اس کو اپنے کور کرنا ہے اور کن کو امیٹ کرنا ہے اس کے بعد ریجسٹریشن کے بارے میں ہم مجھ سے بہت لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل میرے سوشل میڈیا ہینڈلز کے تھرو تو ریجسٹریشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی آپ لوگ بلکل فکرنا کریں ٹھیک ہے ریجسٹریشن پندرہ دسمبر سے پہلے پہلے ہو جائے گی سٹارٹ اور جیسے ہی سٹارٹ ہوگی جس دن بھی انشاءاللہ I'll make video on it آپ لوگوں کو میرے چینل کے تھرو بھی پتہ چل جائے گا اور اپلائے کیسے کرنا ہے اس پہ بھی میں پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن وہ obviously screening test کے لیے نہیں تھی ویڈیو وہ اس لیے تھی کہ آپ نے css کے mains کے لیے کیسے پھلائے کرنا ہے main papers کے لیے ٹھیک ہے تو screening test کے لیے بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گی اور وہ آپ لازمی دیکھئے گا number five پہ یہ ہے کہ کوئی بھی calculator یا کوئی بھی gadget gadget مطلب mobile phone یا calculator یا ایسی watches آج کل جس طرح smart watches چل رہی ہیں ایسی کوئی watch جس میں یہ سب کچھ available ہو calculator اور اس طرح کی چیزیں کوئی بھی gadget allowed نہیں ہے arithmetic questions کو solve کرنے کے لیے آپ نے جو بھی solution وغیرہ اس کا کرنا ہے وہ آپ نے rough paper آپ کو دیا جائے گا آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کو calculator لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لے بھی گئے تو وہ آپ سے لے لیں گے اس کے بعد next point یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کو یہ سوال ہے کہ dimensions کونسی cover کرنی ہے کس subject کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ obviously آپ کو پتہ چل جائے گا practice papers سے جو samples papers FPSC کی website پہ upload کی جائیں گے اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ کتنا in depth آپ نے پڑنا ہے کون کونسی dimensions کون کونسی areas آپ نے cover کرنی ہے تو آپ کو idea ہو جائے گا تو let's wait for those practice papers اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اچھا چیز 7th number پہ ہے کہ جو difficulty level ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ CSS کے exams کا ہوتا ہے یعنی آپ نے اتنا ہی پڑنا ہے اتنا ہی آپ نے واسطلی چیزوں کو cover up کرنا ہے واسطلی اپنے topics کو cover up کرنا ہے جتنا کہ آپ main exams کے لیے کرتے ہیں ان کو pass کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ answer کی same day upload کر دی جائے گی تاکہ آپ بھی مطلب آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گی آپ کی کتنے سوال غلط تھے اور کتنے ٹھیک تھے صحیح ہے تو آپ کے پاس بھی ایک copy ہوگی آپ answers کی اور آپ اسے match کر کے خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی result سے پہلے آپ اپنا result نکال سکتے ہیں کہ آیا آپ pass ہیں یا فیل ہیں ٹھیک ہے اس کے بات نمبر نائن پہ آتا ہے اچھے سموری میں کچھ انگریزی کے مسٹیک ہیں لیکن چلیں کوئی بات نہیں آپ انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ جنہوں نے بھی لکھا ہے ظاہر انسان ہوں گے وہ بھی تو گلتی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کمپریہنشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی سب مینشن چیزیں آپ نے سب کور کرنی ہے جو انگلیش پریسی کمپوزیشن کے سب چیزیں مینشن ہیں آپ نے کور کرنی ہیں اور جو سوال ہیں وہ کس طرح کے آئیں گے کمپریہنشن میں سے آپ کو پریکٹس پیپر سے انتازہ ہو جائے گا تو سارے جو واقعی آپ کی رہ گئی ہیں وہ پریکٹس پیپر سے کافی حد تک ریزول ہو جائیں گی اور آپ کو کافی حد تک پتہ چل جائے گا کہ یوں آئے گا آپ کا ایم پیٹی ٹھیک جی تو میری چینل کے ساتھ جڑے رہی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ سبسکرائب می چینل کیونکہ جب بھی میں سٹیٹ چیک کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں یہ ہی آ رہا ہوتا ہے کہ 70 to 80 پرسن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا بٹ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ پسند آتی ہیں تو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اس طرح سے ہماری ہوسلا صحیح ہو جاتی اور دعوام ملاس میں آت رکھے گا اللہ حافظ